اب بات آتی ہے ٹکٹ کی مجھے پچھلے بار ٹکٹ نہیں بلا تو میں نے پارٹی نہیں چھوڑی تھی انہوں نے ڈڑی لڑاتا ہوں ان کے اندر ہماتی ہوں انہوں نے ڈڑی لڑتے ہیں نا کیوں ہاتے ہو چڑھ گئے لیکن میری جو کوالٹی ہوگی انشاءاللہ وہ ایون ہوگی پر صاف صفائی ہے یہ نیچی کے ہماری بہت خاص بستی ہے نیچی کے نالے پارگیاں سب پانی کا سب جو ہوتی ہے بارش پانی بھڑھے جاتا ہے سب ایک بلک بی جی پی کو نہیں ہے میں میں انڈیپنڈنڈ ہوں میں پوچھ رہا تھا کہ سوال پوچھنے والے بی جی پی جیسے آپ کا سوال کیا نا میں نے تو آپ نے بی جی پی والا کہہ دیا مجھے اور جو میں بی جی پی والا سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں آپ آزم خان کے تو نہیں ہے ہم آ رہے ہیں آپ کے شہر میں آپ کے بیج آپ کی آواز بننے کیونکہ رویل کھنٹ سمچار لائیا ہے آپ کی آواز بننے کے لیے ایک ایسا کارکرم کہ آپ کا شہر آپ کا آواز کس کے طرح ہے کیا سفائی بے وستہ ہے کیا پکی نالیا ہے کیا پکی سڑکے ہیں کیا کیا ہے آپ کے میمبر میں کام کیا نگرپالی کا ادھیاکش میں ہم دکھائیں گے اپنے کیمرے میں قید ہر وہ تصویر جو آپ تک پہنچے گی جہاں میں اسی لیے رویل کھنٹ سمچار لائیا ہے کارکرم آپ کا شہر آپ کا وار جس بار کس کے سر سجے گا تاج اتر پردیس میں نکائی چناؤں کو لے کر کے ماہول گرم ہے لیکن اس تپیس نے اس ماہول کو تھنڈا کر رکھا ہے اس بات کو مجھے کہنا پڑ رہا ہے جیسے جیسے دھوپ کی تیجی بڑھ رہی ہے اس دھوپ کی تیجی نے کہیں چناؤں بھی سمیہ کرنوں کو تھنڈا کر رکھا ہے کیونکہ جروت ہے اس دھوپ میں تھوڑی سی تھنڈائی کی تو انہی کچھ سوالوں کو لے کر کے آج ہم جھوٹ رہے ہیں شاہباد میں شاہباد میں ایک ایسے کانڈیڈیٹ کو سماجبادی پارٹی نے دیا جو برطمان میں تھے ان کا ٹکٹ کاٹ کر کے بسیم صاحب کو ٹکٹ دے دیا ایسے کچھ سوال کریں گے کی بسیم بھائی کو ٹکٹ کیسے مل گیا کیا آزم خان کو گاڑی میں بٹھانا ان کو اچھا لگ گیا جو آزم خان نے ان کو ٹکٹ دے دیا بسیم بھائی آپ کا بہت بہت سعادت ہے جی 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 تھانکیو بسیم بھائی اچانک بسیم بھائی کے انٹری ہو گئی اچانک کہاں سے ہو گئی ساڑھے بھارہ سال سے میں پارٹی میں ہوں الحمدلاللہ اچانک ساڑھے بھارہ سال سے میں سمجھ بات ہی پارٹی کا کار کرتا نہیں ہوں نا اس نے مجھے کیا پتا میں بتا رہا ہوں میں سچی بھی رہا ہوں جب رول لگ میں تھے ہم لوگ تو میں سچی بھرا تو کیسے چناؤں رڑیں گے ایسا بات کا منداری سے رڑیں گے بلکل انشاءاللہ آپ کے بالوال تو ایسے کر رہے ہیں جیسے رادے پچھر پر تھی نہیں سنوان خان کی رادے کی بات نہیں ہے بھائی دیکھئے تو اپنا اپنے اسٹائل ہے اسی اسٹائل میں اتریا ہے بلکل بلکل رفنٹ او اسٹائل الحمدللہ جیسے رفنٹ او ایسی میں گھم رہا ہوں ایسی الحمدللہ لوگوں کا ریسپنس آ رہا ہے بیک آزم خان صاحب نے ٹکٹ دیا تو ریسپنس تو آنا ظاہر سی بات ہے نو ڈاؤٹ تو آپ یہ اب اسیم بھائی کا من یہ ہے کہ آزم خان نے ٹکٹ دیا اس لیے میں جیس جاؤں گا ہاں دونوں کی باتیں ہیں سب سے سب سے پہلی اور اہم بات تو یہی کہ آلی جنرم نے ٹکٹ دیا عبداللہ صاحب سے میرا بہت بلکل بھائی والا معاملہ ہے اللہ اللہ تو ظاہر سی بات ہے پہ لوگوں کا ریسپنس ہے پہ بہنہ دے پورا شہباز سماج بادی پہلے سے ریزل دیکھ لیں آپ اٹھا کے پٹی بندی ہے بسی بھائی کی آنکھوں پہ میری کس چیز کی سماج بادی کی بے شک آپ کو مٹی خراب ہو رہی ہے آپ کو مٹی خراب ہو رہی ہے سوال کروں گا نا کہ آپ کو بسیم خان کو یہاں ٹکٹ دے دیا گیا کس کس بیس پر مل گیا بسیم کو ٹکٹ مجھے کوئی خاص سے دیکھو گی انہوں نے بین دے دیا پچھلی بار بھی رہا تھا میں پچھلی بار بھی میں نے لڑا تھا ساڑھ سترہ دن میں میرے ستیس سو بوٹ آئے تو کوئی تو خاصیت میرے اندر تھی جو شعبات میں لوگوں نے مجھے بڑت دیا میرے لوگوں نے اسی خاصیت پر شاید مجھے بڑت تھی ٹکٹ دیا تیس سو بڑت پچھلی بار رہے تھے اسی پر آپ لڑائیں اچھے ہوں نہیں نہیں آپ میری بات ہی سمجھ پا رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں میں باہت خوبی سمجھ رہا ہوں آپ نے کہا کہ سیتیس سو بوٹ مجھے نردلیے میں آئے تھے پچھلی بار پانچ سال پہلے اب آزم خان نے آپ کو دے دیا تو کیا سیتیس سو بوٹ پہ ہی جنہوں رہیں گے میں نے کہا آپ صحیح بات ابھی تو آپ کر رہے گی میں بتا رہا ہوں پچھلی بار الیکشن ہوا تھا اس میں پانچ سال پہلے کے باتے منتری ایسے میری ٹکٹ کی بات ہوئی تھی لیکن نہیں ہوا مجھے کوئی پرولم نہیں تھی الحمدللہ اس بار ہوا انشاءاللہ اس بار ہوا انشاءاللہ جیتیں گا اللہ چاہو ساتیس سو بوٹوں پہ جیتا ہے میں ساتیس سو بوٹ کا کیا سوال ہوتا بھائی لگباً انشاءاللہ ہم لوگ بوٹ لائیں گے اس بار بارہ ہزار بوٹوں پہ آپ جیت جائیں گے میں جیتوں گا انشاءاللہ باہر بوٹ آئیں گے واقعی سب کے تو جیتنے آئیں گے مجھے کوئی پسا نہیں مطلب آپ کے بارے آجانا ہے انشاءاللہ آزم خان کے نام پر آزم خان کے نام پر شعباد کے نام پر سب کے نام پر کس بیٹھا کھان بیچارے ہوگی حالت خود پتلی ہے کون کہہ رہا ہے پتلی ہم تو کہہ رہا ہے اس سے میں خود راج نیتک ان کا قریر داؤں پر دیکھئے وہ حالات ہیں حالات جو ہیں جو حالات ہیں چل رہا ہے بلکہ سب کو پتا ہے اس میں تو کچھ کہنے کے بات نہیں ہے دیکھئے آپ کچھ منصوبہ بنایا ہوگا بسم بھائی نے اس چیناؤں کو جیتنے کے لیے وہ کیا منصوبہ ہے آپ کا منصوبہ دیکھ لوگوں کا ذل جیتنے کے لیے میں کبھی منصوبے نہیں بناتا علمدللہ نہیں ہے آپ کا منصوبہ الگ چیز تو کئی پلان چیز علگ ہوگئے مطلب کوئی منصوبہ طہر نہیں کیا کوئی منصوبہ طہر نہیں کیا محبت مل رہی ہے انشاءاللہ مجھے کامے ملے گی ابھی تو آپ سو کے اٹھ کے آئے ہیں بے شک میں سو رہا تھا میں رات بھر محنت کر رہا ہوں سعوات کا چیئرمن سوئے گا صحت کا بھی خال رکھنا ہے جب میں جب صحت کا اپنی خال رکھنا ہے سعوات کے چیئرمن کو سلمان خان چاہیے دیکھئے سلمان خان کی بات اگر آپ کریں گے تو سلمان خان سے زیادہ غریبوں کا حمدد نہیں ہے آپ جانتے ہیں یہ بات لیکن یہ فیلم دنیا کے بات نہیں ہو نہیں یہ ریال لائف کے بات بڑی ہے آپ کام کو آئیے آپ آفٹر عشاء آئیے پھر آپ دیکھئے یہاں کا مول پھر آپ کی یہ بولتی جو ہے نہیں کوششن آپ جب مجھ سے پٹک پڑ رہا ہے یہ آپ مجھ سے پٹک نہیں کریں گے ہم تو گھومی رہے پورے چھیتر میں بھیشل گھرمی ہے تپی سے گھرمی کی اور آپ ایسی میں سو رہے ہیں ایسی اللہ نے دیا جنتہ دھوپ میں پھر تیاسی ایسی میں نہیں نہیں میں سو آرام تو کرنا پڑے گا مجھے صحت کے لئے اپنی لوگ کا کام کو رہنگا تو مجھ آرام تو کرنا ہے اور ایسی فریسکولر ٹی وی یہ میرے لئے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی مسیم بھائی پانچ سال آپ آرام کریں گے اب ایک مہینے آئی اسی سے باہر آئیں گے پانچ سال آرام کریں گے مطلب کیا میں سمجھ جنتہ کا کام کر پائیں گے نا آرام سے اچھا میں آپ کو یہ پتا ہے آپ بی جی پی کو نہیں ہیں میں میں انڈیپنڈنٹ ہوں میں ایک پوچھ رہا تھا کہ سوال پوچھنے والے بی جی پی جیسے آپ کا سوال کیا نا میں نے تو آپ نے بی جی پی والا کہہ دیا مجھے اور جو میں بی جی پی والا سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں آپ آزم خان کے تو نہیں ہیں وہ تو مجھے لگ رہا ہے چلی ہم کیا بتا بولی بولی میرے من میں آرہا میں بول رہا ہوں آپ بولی میں اس بارے میں سوائی تو دنگا نہیں کہ میں آرام کر رہا تھا جاگ رہا تھا سو رہا تھا یہ بہت نہیں ہے آپ تو مجھے بات کر رہے ہیں جو آپ کو مجھے تو پوچھ رہا ہوں کیا پیلان کیا پیلان ہے چیئرمین کا جو چناؤ لڑ رہا ہے بسیم کا کیا چناؤ کا کیا پیلان ہے یہ نگر پنچات کے چناؤ ہے ٹھیک ہے نا نگر پنچات کے چناؤ ہے اس میں دو قصبے ہو رہے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بھی درکاؤں مولی ٹھیک ہے نا اس میں بھی ہم لوگ گھم رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ اور جو آپ مجھ سے سوار پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ مول یہاں کے بلکل نہیں کیا محول میں جس رہا سمجھ نہیں بلکل ایک دم محول ایک طرف آئے سماجبازی کا میرا میں بھوئی تو پوچھ رہا ہوں بسیم بھائی پٹی کھولی ہے پٹی تو کھلی ہوئی ہے میری تو پانچ سال سے کھلی ہوئی ہے ساڑھ ساستہ لوگا ہے پٹی کھولے ہوئے آزم کے نام پر چناؤں لڑیں گے دیکھئے میں آزم خواہ صاحب کے نام پر لڑی رہا ہوں لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ میں جو لوگوں کے کام آیا ہوں یہاں پر اللہ کا حکم ہے یہ آزم خواہ صاحب کے اللہ نے ذہن میں ڈالا کہ مجھے انہوں نے مذہب ٹکٹ دیا اور یہ تو بھی ٹائم بتائے گا میں مان لی چلی ہے میں آزم خواہ کے نام پر لڑوں آپ بتائیں میرا کیا پرولمت میں آزم خواہ نے میرے روپے یقین کیا میرے لوگوں کو نہیں نام پر لگے مدے کیا رکھے ہیں میرے مدے میرے مدے بیسی مدہ جو ہے میرا دیکھئے وہ ہے جو ایجوکیشن ہے اور جو بھی وکاس کر رہے ہوگا وکاس کر رہے تو ہوتے ہی ہیں سارے چیئرمیس کراتے ہیں جتنی بھی رلتے ہیں لیکن میری جو کوالیٹی ہوگی انشاءاللہ وہ ایون ہوگی پر صاف سفائی ہے یہ نیچی کے ہماری بہت خاص بستی ہے نیچی کے نالے پار گیاں سب پانی کا سب جب ہوتی ہے بارش پانی بھڑھ جاتا ہے سب ایک بلکل ایک وہ ہو جاتا ہے جیسے بن گیا تلاب انشاءاللہ وہ کام کروں گا اور جہاں جہاں آگے جہاں ساف سفائی کی مطلب ہوتی ہے دکت ہے کازی مسجد میں بڑا گنگی کی ڈھیر رہتے ہیں وہ صحیح ہوگی یہ کام ہے چیئرمین انشاءاللہی کام لوگ کے ہلپ کروں گا جو میں کر رہا ہوں پہلے سے جو جنتا کی سیوہ کریں گے اور بیس ان مددوں کو لے کر آپ جائیں گے پبلک کے بیچ میں جو کام پچھلا چیرمین نہیں کر پایا ہے دیکھئے ایسا ہے جو پچھلا چیرمین نہیں کر پایا ہے ہاں زہر تھی بات ہے جو پچھلا چیرمین نہیں کر پایا ہوا پچھلا چیرمین کونسی پارٹی سے تھا پچھلے چیرمین پچھلے چیرمین سوانجبادی پارٹی ہے جتا محتوپن ساری تھا ٹکٹ گیا ہے میرا نومنیشن ہوگا تو کسی کا تو کٹائی ہوگا تو کیسے آپ پر ایکین کر لیں سوانجبادی پارٹی کو جدہ پر جدہ گر بھیجا اب آپ آ گئے کس نے کس نے جدہ کر رہا ہے اب اس سے پوچھ رہا تھا نا دو بار جتا ہے بچھلی کام نہیں کر پایا ہے ہاں نہیں کام پوری طرح سے نہیں کر پایا ہے میں تو چیرمین نہ ہو کے بھی لوگ کے کام بڑھتا ہوں لیکن میں پارٹی سے رہا جوڑا اب بات آتی ہے ٹکٹ کی مجھے پچھلے بار ٹکٹ نہیں بلا تو میں نے پارٹی نہیں چھوڑی تھی نردلی ڈالاتا ہوں ان کے اندر ہی ماتی ہو نردلی ڈالاتا ہوں کیوں ہاتھی پچھڑ گئے ہیں چناؤ لڑ رہے ہیں چناؤ تو عدی کار ہے نا مولک عدی کار سب کا ہے غفہ داری بھی ایک چیز ہے آپ لڑ گئے تھے نردلی ہوں ہاں میں نردلی ڈالاتا ہوں میں اتنا تو غفہ دار رہا ہوں وہ ہاتھی پر آگئے ہیں نا اتنا تو غفہ دار رہا ہوں کہ میں نے کسی کا دامان نہیں پکڑا میں نے دیکھئے آپ اس میں کا نیتا نہیں ہوں وہ نیتا ہو رہے ہیں جن کے پیٹھ ہیں جو آپ ہاتھی پر چڑ گئے ہیں یا جو آپ کانگریس پر آیا ہے اور ایک کون ہے ایک جھاڑو پہ آیا ہے میں اس میں کا نیتا نہیں ہوں جھاڑو تو جھاڑو ہے بھائی یہ تو جھاڑو کے لگ نہیں جا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سبسکرائب اور لائک جرور کیجئے گا اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ سے کوئی نئے اپ ڈیٹ چھوڑنا پائے ہاں آپ دھیان رکھیں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا رویل خند سمجھا رکھیں اور یہ بیل آئیکن کو جرور دباتے رکھیں